بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین الشافیہ آن لائن سے میں ڈاکٹر محمد سرفراز ہر بلسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج کی میری ویڈیو ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنے چھوٹے بچوں کی میدے کی امراض کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے بچے اکثر اوقات کیا اور پیچش میں مبتلا رہتے ہیں اور وہ بار بار دودھ پیتے ہیں اور بار بار نکال دیتے ہیں اور وہ ان کی اس عادت یا اس مرض کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ مائیں میری بتائے گی میڈیسن اپنے بچوں کو استعمال کروائیں گی تو انشاءاللہ ان کے بچوں کے یہ امراض ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ مجھے دعائیں دیں گے تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل الشافیہ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن پریس کریں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور دوسروں کو ٹیک کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ناظرین دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر اوقات چھوٹے بچے خاص کر ایک ماہ سے لے کر چھ ماہ تک جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات کہہ کرتے ہیں اور اکثر جو ہے وہ پیچس کے مرض میں مبتلا رہتے ہیں اور وہ بار بار دودھ پیتے ہیں بار بار روتے ہیں اور بار بار جب وہ روتے ہیں تو ماہ ان کو بار بار دودھ بلاتی ہے اور وہ بار بار کیہ کر دیتے ہیں تو ماہیں اپنے بچوں کی اس مرض کی وجہ سے اکثر پریشان رہتی ہیں اور بچے کا باپ بھی جو سارا دن کام سے تھک کر آتا ہے اس کی نیند خراب ہوتی ہے کیونکہ بچہ جو ہے وہ پوری پوری راز بار بار روتا ہے اور بار بار دودھ مانگتا ہے ان بچوں کے لیے ہماری یہ ہومیوپیتھر کی بہترین میڈیسن ہے جو آپ ان بچوں کو استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ان بچوں کا جو یہ مرض ہے یعنی جو بار بار دودھ پیتے ہیں بار بار کیہ کر دیتے ہیں اور اکثر ان کو میدے کا پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے اور اکثر اوقات وہ پیچش کے مرض میں بھی مبتلا رہتے ہیں تو ان کے لیے ہماری ہومیوپیتھر کی بہترین میڈیسن ایتھوزہ ایتھوزہ میڈیسن آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے 30 طاقت میں اور یہ آپ نے شوابے جرمنی کی لینی ہے چائے والی آدھی چمچ پانی میں ایک کترہ صبح دوپہر شام تین ٹائم ان بچوں کو پلانا ہے اور ان کو اس مرض سے چھٹکارے کے لیے تقریباً آپ ایک ماہ پلائیں ویسے فائدہ تو ان کو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ہو جائے گا لیکن مستقل فائدے کے لیے اور اس مرض سے چھٹکارے کے لیے آپ ان کو ایک ماہ تک یہ میڈیسن استعمال کروائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ان بچوں کا یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا اور ماہ اپنے بچے کو دیکھ کے ہنسے گی مسکرائے گی خوش ہوگی اور باپ بھی پرسکون نیند ہو کر سو سکے گا تو ناظرین مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل الشافیہ آن لائن دیکھتے رہیں ڈاکٹر محمد سرفراز اور الشافیہ آن لائن ٹیم کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ